موسیقی 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 اپنی زیادہ ایکٹیو کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنی زیادہ اس میں جو ہے لانگ انگریڈینٹس لسٹ نہیں ہے اس کی ایکوہ ہے گلیسرین ہے اور اس میں جی سوڈیوم کلورائٹ ہے کیپریلک ہے اور بی ویکس ہے سوڈیوم ہائلرونیٹ ہے وائٹمن بی 3 ہے نیا سینمائٹ تو بیسکلی اس کے جو مین انگریڈینٹ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور باقی بھی ایزے پریزرویٹیو اٹ کیے گئے ہیں بہت زیادہ لمبی انگریڈینٹ لسٹ نہیں ہے اس کی امید کرتی ہوں آپ کو نظر آرہی ہوگی یہاں انہوں نے ڈائریکشنز پہ لکھی ہوئی ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ جی یہاں انہوں نے لکھاو ہے کہ اس کی کیا کیا بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے دارک سلکر کو فیڈ اپ کرتی ہے آپ کے فائن لائنز کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ جی آپ کے آئیس کی ایز کی جو سکین ہے اس کی اندر لچک پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ان کے منکل دارanish میں ہائیلونک ایسٹ ہے اور نیا سین مائٹ ہے دونوں ہی بہت ہی أچھی انگریڈینٹ ہیں ہائیلونک ایسٹ آپ کی سکن کو آئیڈریٹ کرتا ہے پلم کرتا ہے اس کے عل ermق پری میچور ایجنگ سے آپ کی سکن کو بچاتا ہے اور جو نیا سین مائٹ ہے وہ نہ صرف آپ کی سکن کو جو ہے لائٹن اپ کرتا ہےuder آل سین ایجنگ سے بچاتا ہے آپ کی سکن کی کولازن پروڈکشن کو ایمبروف کرتا ہے نیا سینمائٹ اور بہت سٹار انگریڈینٹ ہے لیکن یہاں انہوں نے نہ ہائلونک ایسٹ کی پرسنٹیج منشن کی ہے اور نہ ہی نیا سینمائٹ کی اور اگر ہم اس کو ترتیب کے حساب سے مان لیں جیسے کہ اکثر منشن ہوتا ہے کہ پہلا انگریڈینٹ سب سے زیادہ آتا ہے اس کے بعد اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے جو تھوڑا سا کام ہوتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وائٹیمن بی 3 کی قوانٹرٹی کافی کام ہے کیونکہ سیکنڈ لاسٹ انگریڈینٹ ہے اور نیا سینمائٹ سے پہلے سوڈیم ہائلونیٹ یعنی ہائلونک ایسٹ ایٹ کیا گیا ہے اس لحاظ سے تو اس کے اندر ان کی جو ہے پرسنٹیج کافی کام ہے اور اس کی جو مجھے سب سے بری بات لگی وہ یہ ہے کہ اس کی اندر کافی زیادہ کونٹرٹی میں انہوں نے فراغرنس ایٹ کی ہے دیکھیں فراغرنس تو میں ویسے ہی ریکمینڈ نہیں کرتی کسی بھی موسٹرائزر میں اور کسی بھی سیرم میں کیونکہ ایک تو یہ آپ کی سکین کو وقت کے ساتھ سینسٹیف کرتا ہے اور پری میچور ایجنگ بھی لانے کی وجہ بنتی ہے اور اس سے جو ہے آپ کی سکین پر جو ہے ایریٹیشن بھی ہوتی ہے اچھے جن کی سکین سینسٹیف ہے اور جن کی سکین جو ہے فراغرنس سے ایریٹیٹ ہوتی ہے اس کے لئے تو میں بالکل بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی اور یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت مائل سی فراغرنس انہوں نے ایڈ کی ہو کافی زیادہ سٹرونگ فراغرنس ہے اور آئی ایریہ تو ویسے بھی بہت زیادہ سینسٹیف ہوتا ہے ان کو کسی بھی قسم کی اس کے اندر فراغرنس ایڈ نہیں کرنی چاہیے تھی سلسل اگر فراغرنس والے پروڈیکٹ اور موسٹرائزر اپنی سکین پر یوز کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی سکین جو ہے سینسٹیف ہو جاتی ہے فراغرنس کی وجہ سے اس کے لئے پروڈی سکین پرندی کا ح سکم اپنسس پر کامی مู่ڑا کے پروڈی اپنوڑا شیں نے پروڈی رکھا ج Markus ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۲ 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 o ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ کڑڈی Й têm uon to Planet میرے در اینڈ کبھی رائی اپنے میں ویسٹ کرنے کے باوجود بھی میرے دار سرکلز میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑا میرے آنکھوں کے نیچے جو ہے پفی نیس نہیں ہے لیکن دار سرکلز کیونکہ آج کل ویسے ہی کومن ہیں کیونکہ ہماری روٹین نہیں ٹھیک ہوتی اس وجہ سے دار سرکلز پڑھ جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کو تو جانیٹک بھی ہوتے ہیں ہائیڈریشن کی تو اس کا ٹیکچر جو ہے وہ مجھے اتنا ہائیڈریٹنگ نہیں لگا کیونکہ آئی ایریہ جو ہے بے انتہا سینسٹیو ہوتا ہے اور میں پریفر کرتی ہوں کہ ہمیشہ وہاں جو ہے ذرا ٹھیک موسٹرائزر اپلائے کروں یا کوئی ایسی یعنی کہ کریم اپلائے کروں جس سے جو ہے وہ زیادہ دیر تک ہائیڈریٹ رہے لیکن اس کا جو ٹیکچر ہے اپساتھ فورا ہی کوئکلی ابزورب ہو جاتا ہے اور ہلکی سی تنگلنگ کا احساس بھی ہوتا ہے اس کو اپلائے کرنے کے بعد اور ہلکی سی اس کی وائٹ کاؤسٹ بھی ہے آپ لوگ کہیں گے کہ میں کوئی اچھی آئی کریم آپ لوگوں کو سجیست کروں تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ کوئی اچھی ریٹنول آئی کریم جیسے کہ سیرا بے کی آئی کریم ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس میں جو ریٹنول ہے اس کو اٹھ کیا گیا ہے جو کہ آپ کے آئی ایریے کے لیے سوٹیبل ہے آپ جو ہے دہ آرڈنری کا کیفین سلیوشن جو ہے وہ یوز کر کے دیکھیں اس کے بہت اچھے ریزرٹ ہیں اور بہت ہی ہائیڈریٹنگ سیرم ہے اور اس سے واقعی میں فرق پڑتا ہے اس کے بعد بات کی جاتی ہے آئی کریم کی امپورٹنس کی تو وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کوئی اچھا سا مانسٹرائزر یوز کر رہے ہیں جس میں ہائیلونک ایسٹ ہے جس میں سیرامائٹس ہیں اور جس میں نیا سنمائٹ ہے تو وہ ہی اگر آپ اتنی آنکھوں پر اپلائے کریں گے تو وہ ایناف ہے جس میں ہماری روٹین اور ہماری ڈائیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو ٹھیک کرنا اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ پانے کا انٹیک کرنا چاہیے تاکہ ہماری سکین ہائیڈریٹ رہے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں ڈارک سرکل نہ پڑیں اور ہم اپنی روٹین کو ٹھیک کریں ہم زیادہ فون کا استعمال نہ کریں زیادہ سکرین کسی بھی قسم کی سکرین کا استعمال نہ کریں ہمیں ڈارک سرکل کو فرق نہیں پڑے گا باہرال اگر آپ اپنی ڈیلی سکین کیر میں ہائیلونک ایسیڈ اور وائٹامن سی یوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو سجیست کروں گی کہ آپ کو ایک ایکسٹر پروڈک لینے کی کیا ضرورت ہے آپ اسی کو اپنی آنکھوں پر اپلائے کریں ہائیلونک ایسیڈ سیرم کو اور وائٹامن سی کو آپ کو اسی سے بہت زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے اس کے بعد جو بھی آپ اچھا مویسٹرائز رپلائے کرتے ہیں اس کو اپنی آئیس پر اچھی طرح لگائیں اپنے فیس پر لگائیں اسی سے آپ کی اچھے رزلٹ آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے ڈارک سرکلز یا آپ کی سائن آف ایجنگ کافی زیادہ ریڈیوس ہو جائیں گے سنسکرین وہ تو ویسے ہی مست ہے آپ لوگوں کو کبھی بھی سکپ نہیں کرنے چاہئے اس سے بھی پریمیچور ایجنگ بہت جلدی ہوتی ہے آپ نے آنکھوں پر اور گردن پر اور ہاتھوں پر بھی سنسکرین مست اپلائے کرنی ہے کیونکہ ہاتھوں پر اور گردن پر جو ہے اور آنکھوں پر سائن آف ایجنگ جلدی سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد بات آ جاتی ہے اس کے ٹیکچر کی میں آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر کیسا ہے ویسے تو میں آپ لوگوں کو اس کا ٹیکچر بتا چکی ہوں کہ اس کا ٹیکچر ہے کوکیلی ایبزورب ہونے والا ہے اور جو تبت سنو جیسا اس کا ٹیکچر ہے بہت کم کونٹیٹی میں لگتی ہے ٹیک ہے کونٹیٹی بہت کام ہے یہ تو میں نے کافی زیادہ لے لی ہے اسے ہاف کونٹیٹی میں لگ جاتی ہے اگر آپ نے ایک آنکھ پر اپلائے کرنی ہے گریمی سا ٹیکچر ہے ٹیک ہے لیکن مجھے یہ پھر بھی اتنی ہائیڈریٹنگ نہیں لگی میں آپ کو اس کو ایبزورب کر دکھا دیتی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑی سی زیادہ لے لی اماؤنٹ مجھے یہ اتنی زیادہ ہائیڈریٹنگ نہیں لگی اس وجہ سے میں اس کے اوپر جو ہے اپنا مجھے پر اپلائے کر لیتی تھی تاکہ میری سکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں کیونکہ سب سے زیادہ جلدی جو ہے آئیس پر جو ہے فائن لائنز پار جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو اس کے اچھے رزلٹ ملے ہوں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اس کے اچھے رزلٹ نہ ملے ہوں لیکن مجھے تو اس کے جیز زیرو رزلٹ ملے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رزلٹ اس نے مجھے دیں وہ ہی رزلٹ آپ کو بھی دے سب کی سکن ٹائپ ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب کی سکن کنسرنس ڈیفرنٹ ہوتی ہیں پرائز اس کی تقریباً 400 کے راؤنڈ باؤٹ ہے ایکوریٹ پرائز جو ہے میں نیچے مینچن کر دوں گی آپ میں سے جو بھی ان پرسٹریڈ سے پرچیس کرنے میں تاکہ وہ پرچیس کر لے آپ لوگوں نے اگر اس کو پرچیس کرنا ہے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے میری ریکمینڈیشن پر نہیں کرنا کیونکہ مجھے اس نے بلکل بھی کوئی رزلٹ نہیں دیئے میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی آپ لوگوں کو تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو جی لائک کیجئے گا چینل کا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کا بٹن کلک کر لیجئے گا وہ اپنی دواؤں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ با بائی